ماروس صحافی اور تجزیہ کار نجم شیٹی کے گلوکار صاحب زادے علی سیٹی اور گلوکارہ شیگل کا گایا ہوا مشہور کوک سٹوڈیو گانا پسوڑی دنیا بھر میں نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے اور اسے یوٹیوب پر ریلیس کے پہلے نوے دنوں میں دس کروڑ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے یوں پسوڑی گانے کی ویڈیو یوٹیوب پر دس کروڑ ویوز حاصل کرنے والی دنیا کی تیز ترین ویڈیوز میں سے ایک بن گئی ہے اس گانے کی ویڈیو تین ماہ میں یوٹیوب پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والی پاکستانی ویڈیو بھی بن گئی ہے علی سیٹی کا گایا ہوا یہ گانا پاکستانی ریڈیو سٹیشنوں سے لے کر دیلی کے نائٹ کلوموں تک ہٹ ہو چکا ہے اس گانے کو بھارت میں پاکستان سے زیادہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے انیس سو سنتالیس میں ہندوستان کی مشترکہ کوک سے جنم لینے والے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں رہے لیکن کشمکش کے اس ماحول میں علی سیٹی کا تخلیق کردہ یہ گانا نفرت اداوت اور تلقی کی خلیج کو پارٹ کر رہا ہے نئی دیلی میں زیر تعلیم ایک یورسٹی طالبہ صدی مطل نے بتایا میں نے یہ گانا پہلی بار سوشل میڈیا پر سنا یہ بہت دلکش تھا اور میں نے اسے یوٹیوب پر سرچ کیا اور تب سے یہ میرے دماغ میں فس گیا ہے مطل کا کہنا ہے کہ گانے کی ویڈیو کو اس قدر جمالیاتی انداز میں ڈاریک کیا گیا ہے کہ مجھے ویڈیو سننے اور دیکھنے میں ہمیشہ مزہ آتا ہے یہ گانا موجودہ دور میں جو موسیقی ہم سنتے ہیں اس سے مکلف اور بہتر ہے عریطرہ سرکار نے دیلی کی ایک نوجوان موسیقار ہیں انہوں نے بتایا کہ اس گانے نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ موسیقی کی کوئی سرد نہیں ہوتی عریطرہ نے علی سیٹی کے گانے کی بھی بہت تاریخ کی اور کہا کہ وہ بہت عرصے سے علی سیٹی کے گانوں کو سن رہے ہیں سابرہ یاکوب ایک غیر ملکی سرکاری تنظیم کے ساتھ بھارت کے اندرون نراست چھتیز گھر میں کام کرتی ہیں اور ان کے پاس پسوری کو لے کر ایک انوک کی کہانی ہے سابرہ نے بتایا کہ میں چھتیز گھر میں کام کرتی ہوں یہ غربت کے شکار دور دراز علاقوں میں سے ایک باستر ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ چند روز پہلے جب میں دورے پر تھی تو میں نے پسوری گانا سنا جو قبائلیوں کی جھونپلیوں میں بج رہا تھا انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو صرف سنا تھا کہ موسیقی کی کوئی سرد نہیں ہوتی اب اس کا تجربہ بھی کر لیا انہوں نے مزید کہا کہ میں ایک روز علی سیٹی سے ملنے کیلئے بھی پور امید ہوں دیویا سونی نئی دیلی میں زیر تعلیم ہیں انہوں نے بتایا کہ پہلی بار پسوری سن کر دل خوش ہو گیا تھا آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی نیا گانا سن رہے ہیں یہ بہت پرسکون تھا اور ساتھ میں دلچسپی حالی میں پسوری گانا گاتے ہوئے اترہ کھنڈ کی ایک خاتون کی ویڈیو وائرل ہو گئی جس پر علی سیٹی نے ان کی پذرائی کی مانسا جمی نے بتایا کہ جب علی سیٹی نے مجھے فالو کرنا شروع کیا تو میں بہت خوش تھی مجھے یہ بھی علم تھا کہ جو ان کی تعریف کرتے ہیں علی ان کے لیے بہت فراغ دل ہیں انہوں نے کہا میں نے علی کے لیے لکھا تھا کہ یہ ایک عمل ایک ایسے شخص کی حوصلہ ضائع کے لیے بہت کچھ ہے جو آپ کو اتنی دوری سے بہت عرصے سے پسند کرتا ہو اس کے بعد آپ مزید محنت کرنا چاہیں گے وہ ایک شاندار آدمی ہیں میرے خیال میں وہ بہترین موسیقار اور اچھے انسان ہیں یاد رہے کہ پسوری کے بول علی سیٹی اور افضل عباس نے مشترکہ طور پر لکھے ہیں اس گانے کے دھون بنانے میں علی کا ساتھ کوک اسٹوڈیو سیزن فورٹن کے ڈائریکٹر زلفی نے دیا ہے علی سیٹی کے ساتھ اس گانے میں پاکستان کی ابرتی ہوئی نوجوان گلوکارا شیگل کی آواز بھی شامل ہے پسوری کو امریکی سپر ہیرو سیریز میں میس مارول کی تازہ ترین قسمیں بھی فیچر کیا گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا